بچہ مجھے کہہ رہا تھا بابا ٹرابری لے رہے ہیں چار سور بھائی کلو جو ہے اس ٹرابری ہے شیک بنانا ہے میں نے اب میں وہ آف آورڈ کر سکتا ہوں بات کرتے ہوئے رونا بھی آرہا ہے اب شرمندی کی بھی ہو رہی ہے ایزا مسلم یہ خربوزہ اس میں سے کیا میں بیج نکالوں گا یہ خربوزہ نکالوں گا حریم نوائی صاحبہ سے کہیں کہ یہ ریڈلیس پہ توجہ کریں ہم نے خواہش بہت بڑھا لی ہے جس کی وجہ سے ہم پرے جاؤنا ہے نہیں پھر ساکی بات ہے آپ مستاری میں جوتنا آگے پیئیں اور وہ اس پابری شیک بنانا پیئیں میں کسی کو انکار نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایرسی ایرس نہیں ہے تو آپ نہ پیئے پلیز مجھے پتا چلا تھا گاڑی آئی ہے گلچن راوی والی سائیڈ پہ میں آئی ڈی گار لے کے پھرتا رہا ہوں مجھے کوئی نہیں ملا انہوں نے کہا آپ سبسیٹائز نہیں ہے میں وہ یوٹیلیٹی سٹور پہ گیا ہوں اور میں نے اپنا آئی ڈی گار تکھایا انہوں نے کہا آپ آئی ڈی گار نہیں ہے آپ بات زیادہ کروں گا تو میں آپ دیدہ ہو جاؤں گا سلام علیکم کیا آپ خرید لے آئی ہیں یہ کلے آپ نے اچھے خاصے خرید لی ہیں پورے مہینے کی فروٹ شاڑ کا سمان خرید لی ہیں پورے مہینے کی تو نہیں ہے پرل افتاری تھی گر میں سالے سواب کیلئے کسی کی میں نے کہا چلو بات کرتے ہوئے رونا بھی آ رہا ہے شرمندیگی بھی ہو رہی ہے ایزا مسلم رمضان سے کچھ دن پہلے لگانا چاہ رہا تھا کہ کیلہ اس ٹائم سو اسی سے سو روے درجن ہے یہ دو دن پہلے دو دن پہلے میں نے خود دیکھا ہے جیسی رمضان ہے اور یہ اچھی قوالیٹی میں خربوزہ آپ کو سو سے ایک سو بیس ایک سو ساٹھ درجہ اور یہ دے رہے ہیں دو سو روے درجن دے رہے ہیں کیلو تو یہ ہماری مسلم کنٹریز کا یہ حال ہے کہ ابھی میں یہی سوز رہا تھا جاتے میں کیا حالات ہو گئے ہیں کہ انسان جو ہے اچھا ملے اپنے بچوں کے لیے کر بھی نہیں سکتا بچہ مجھے کہہ رہا تھا بابا مجھے جو ہے نا وہ سٹرابری لے رہے ہیں چار سور بے کلو جو ہے سٹرابری ہے شیک بنانا میں نے اب میں وہ سٹرابری کر سکتا ہوں سٹرابری یہ حالات ہیں میں ریٹ لیس دیکھ رہا ہوں کیا کہ آپ نے بیٹے کو کیا کہا کے کس طرح ہی لے نہیں کہ کس طرح ہزم جا ہے میں نے اس کو یہی کہا ہے کہ تا بابا شیک بنانا لیتے ہیں میں نے کہا وہ بعد میں کر لیتے ہیں تو پھر یہ حالات ہیں میں اس پہ آگے میں بات زیادہ کروں گا تو میں آپ دیدہ ہو جاؤں گا کیونکہ میں ایز مسلم یہ حالات نہیں ہے ملک کے مریم بی بی خود فیلڈ میں نکلی ہوئی ہیں چیک کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ خربوزہ اس میں سے کیا میں بیج نکالوں گا یا خربوزہ نکالوں گا یہ حالات ہیں یہاں پہ کیا ریڈہ آپ ریڈلی چیک کر رہے ہیں یہاں پہ ریڈلیس دیکھیں مریم نواز سے کہیں مریم نواز صاحبہ سے کہیں کہ یہ ریڈلیس پہ توجہ کریں یہ خربوزہ یہاں پر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہا ہے خربوزہ اس میں یہ جی ایک سو پچانوئے رپے کلو اب ان کا بھی قصور نہیں ہے وہ اچھی قوالیٹی یا بری قوالیٹی وہ جیسے مردی وہ سیل کر سکتے ہیں اب اسے ریڈلیس پہ اکورڈنگ انہوں نے چلنا ہے اب ہاں کچھرا بیچیں وہ میری میری بات یہ کس طرح بتایا ہے خربوزہ ایک سو ساٹھ اب خربوزہ اول جو ہے وہ ایک سو پچانوئے سے دو سو پانچ رپے یہ اول ہے یہ اول نہیں ہے اول یہ ہے اول یہ بھی نہیں ہے اول وہ پیچھے ہے وہ بڑا خربوزہ ہے اسے چلیں اس کی بات مان لے جیسے یہ دوم ہے یہ دوم ہے میری بات سنو بات سنو یہ دوم ہے وہ اول ہے اول کا ریٹ ہے جی एیک سو پچانوے سے دو سو پانچ اور یہ دوم ہے پا کی بات ہے کسی سو چلو تو دوم کا دو لالے ریٹی ایک سو پانچ ہے ایک سو پانچ تو میری ساٹھ روہےuw یہ ساٹھ رہے ہو یہ دوم ہے یہ دوم ہے یہ د terrifying ml تندھی دوم ہے یہ دوم ہے سوپر ڈبل سوپر ہے آگا آوال ہے ایک دو پانچ روپے ہونا جائیے نا کلو آپ کی سرکاری ریڈ لسٹ ہے اور تیرا دریخ آج کی ہے انہوں نے اپنی کٹیگریز نکالی ہوئی ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس میں سے چانٹ کر کے اس کو اول کہہ دیں گے ابھی نظام کس طرح چلے گا میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اٹلی یورپ ان ملکوں کے اندر تو ریڈ کم کر دی جاتے ہیں کافر کنٹریز جو ہے نا مسلم مسلم کے لیے اپنے سٹور میں وہ آدھے سے بھی کام ریڈ کر دیتی ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں ملک کے پاکستان میں اسلامی کنٹری میں کیا ہوتا ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے میں نے آپ کو بتایا دو دن پہلے یہ ریڈ تھا ایسی بات ہو یہ ہے ڈبل ٹریپل ہو گیا میں نے کہا ہائی صاحب کو کنو جو ہے نا وہ سستے مل گئے ہیں ہائی صاحب پورے اٹھاگ لے ہیں جی ہے وہ جوز کے لیے میں نے لیا ہے مصدر میں جوز پین ہے جی کیا ریڈ ملا یہ پہلے والے ریڈی مل گیا ہے جو پہلے والے تھا پہلے جو میں نے لیا تھا نا پہلے دان سے پہلے تھا پانچ سور پے کا تھیلہ ساڑ دانے کا تو اب بھی پانچ سور پے کا تھیلہ پہلے ریڈ ڈبل ہو گئے ہیں پھر آپ کو سستے دے رہے ہیں آپ کے دوست ہیں یہ تھارے نہیں دوست نہیں ہے میں سچ بہو رہا ہوں کہ پانچ سور پے کا ہی لے کے آیا ہوں مہنگائی تو یہ ہے نا کہ مہنگائی ہوتی ہے لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ گوھر کرنا جو چیزیں باہر سے لے کے لوگ آتی ہیں نا ان کے قرائے بہت ہے وہ قرائے کی وجہ سے نا آپ بھی کام کرے نا اس طرح ہائی صاحب نے ہول سیل میں خریدے ہیں زیادہ آپ بھی اٹھائیں تو آپ کو سستہ مل جائے گا میری پانچ سے باہر ہے نا مسئلہ یہ ہے ایک ترجن سور پے کی بڑھتی ہے پیسے آپ کھلے لیں گے تو ڈیڑھ سور پے کی درجن ہے آپ تو امیر آدمی ہیں نا امیر کی نہیں پاہ جائے گی کسی بندے کی جیب میں وہ ہی ٹوٹل پانچ سور پیا اس لئے کیلے بھی لینے ہیں خربوزہ بھی لینے ہیں کنو بھی لینے ہیں اور بیٹا سٹوبری کی فرمایش بھی کر دے تو وہ بھی پوری کر دے پیارے دوست یہ دو تین دن دو تین گھروں میں جائیں گے دیر در جن دو دو در جن ہی سر اچھا تو ہائی سام نے پیسے کٹھے کی ہے نا سارے کٹھے کر کے وہ مانڈی جلے گے ہی بس ایسے ہی ہے آپ ہی ایسے کریں مولے سے نکلے انہوں نے کہے میں مجھے پیسے دے رہے ہیں میں پیسے دے رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے چلے میں اپنا بھی کمیشن ساتھ میں رکھلوں گا تھوڑا تھوڑا تمہیں کمیشن رکھے آپ نے یہ ابھی بچے ہیں ان کو کیا بتا اصل میں سودا خریدنے کی سمجھ وہ بھی عربندے کو نہیں ہوتی بہرحال عام لوگوں نے اپنے خرچے خود ہی بنائی ہوئے ہیں جب آپ دیکھیں جب پہلے دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے جتنی ہوتے تھے ان کی اتنی خواہش بھی ہوتی تھے ہم نے خواہشیں بہت بڑھا لی ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں نہیں میں ساتھی بات ہے میں جوس پنا کے پیئیں اور وہ سنوبری شیک بھی نہ پیئیں میں کسی کو انکار نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی حسیت نہیں ہے تو آپ نہ پیئیں کچھ نہیں ہوتا انسان انسان کا دل کرتا ہے نہیں نا یہ دل یہی تو خرابی کر رہا ہے اب دیکھیں روگہ رکھا ہے اللہ کے لیے تو اللہ کہتا ہے میری نعمتے کھاؤ تو نعمتے اللہ دیں گے جتنی تفیق اتنا کھانا چاہیے جب ہماری حسیت اگر سور بے گیا ہے تو ہم دو سور بے گی کیوں اپنے ذہن کو بنائیں تاکہ ہم بھی پرچانو دوسرا تو پانی کے ساتھ ہی روٹی کھائے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں اب میری مزدور بہت پیسے کمارے ہیں مولانا صاحب کے اوپر اصل میں ہوا نہیں ہے ان کے ساتھ اس لئے یہ اس طرح کر رہے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میری مزدور میں کہتا ہوں کہ میری مزدور جو طبقہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح جتنا پریشان ہے شاید ہی بچارہ کوئی اور پریشان ہو ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے وہ مزدوری کرتے ہیں اور ان کو کیا ملتا ہے بارہ سو ہزار پیار اور ریٹنگ ہوتی ہے اب بارگنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ خود ہی انتازہ کریں انسان نے کومن سنس دی ہے وہ بارہ سو میں کیا لے گا چار سو پانسو روپے کا آئل لے گا بارہ سو میں دودھ لے گا دیس روپے کا دودھ لے گا آٹھا لے گا ایک سو پچاس روپے ایک سو ساٹھ روپے کیلو مجھے بتائیں وہ بارہ سو میں کیا کرے گا بچوں کی سکول کی بیس پوری کرے گا گرگا کرایا ہے گرگا ہاں کیا کرے گا کیا کچھ ہے آئیتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی غریبی دیکھی ہے ابھی بھی میں کوئی بڑا امیر نہیں ہوں لیکن اللہ نے کبھی بھی اللہ نے کبھی بھی نہیں تڑھایا یقین کریں اللہ نے سب کا نظام دلایا ہے میرا خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو شکر ادا کرنا جائے بلکل بلکل اللہ کا شکر ادا کرنا جائے اب اس میں ایک چیز در ڈسکس کر لیتے ہیں آپ نے بھی ذکر کیا گھی کا چینی کا آٹے کا چاول کا تو وہ آپ کو نگے بان پیکج تھلا ملے گا پورا مہنہ کھائیں میں ایڈی گار لے کے پھرتا رہا ہوں بلیف کریں کہ میری بات کا میں ایڈی گار لے کے پھرتا رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ سبسٹیٹ آئیس ہے ہی نہیں آپ مجھے اپنا اڈریس دے دیں آپ کے گھر رشن آجے گا آپ اللہ پہ یقین رکھیں آپ مجھے اپنا اڈریس دے دیں میں آپ کو رشن گھر مہیا کروں گا آپ کو کوشش کر دیں گی مصلاح کی بھی میری بات سنیں اللہ نہیں ٹھوڑاتے لیکن ایسا میری بات سنیں وہ تو مریم بیپ نے انناؤنس کیا کہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا مجھے پتا چلا تھا داڑی آئی ہے گلچن راوی والی سائیڈ پہ میں ایڈی گاڈ لے کے پھرتا رہا ہوں مجھے کوئی نہیں ملا انہوں نے کہا آپ سبسٹیٹ آئیس نہیں ہیں میں وہ یوٹیلیٹی سٹور پہ گیا ہوں اور میں نے اپنا آئیڈی گاڈ تکھایا انہوں نے کہا آپ آتھرائز نہیں ہیں آپ سبسٹیٹ آئیس نہیں ہیں اس کے لیے ان کے ریکارڈ میں آپ مہین ہیں لاکھور پہ کمارے ہیں ہموں پاس اس طرح کا سین ہے یا آپ نے کوئی لاکھور پہ کمائے ہیں تو ان کے ریکارڈ میں آپ کو بتایا ڈرائیمنگ فیلڈ میں ہوں میں آپ نے سارے بھائیوں کے لیے میری ایک چھوٹی تھی روکیسٹ ہے کہ کوئی بھی ہمارے ملک کا صدر بنے کوئی بھی وزیریہ تو بنے ایک دفعہ اس کا ساتھ دے کر دیکھیں ساتھ ہی نہیں دیتے مخالفین جو ہیں وہ اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے جو بھی بنے چاہے عمران خان بن جے چاہے نواز شریف بن جے چاہے مریم بی بھی بن جے چاہے کوئی بھی بنے اب زرداری صاحب صدر بن گیا ہے میں کہتو ایک دفعہ اللہ کے لیے کام تو کرنے دیں ان کو بہت بڑے معاملات ہیں نا کام ہی نہیں کرنے دیتے نا ان کا مطلب ابھی شام کی ستاری ہے یہ سارے ہی ہو جائیں گے معاملات اچھے جب تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ٹائم نہیں دیتے کہتے ہیں کہ ہم اٹھے ہیں سرانہ اٹھائے نیچے سے خرچہ مل جائے بس اس طرح نہیں ہوتا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ چلے میں اور آپ افورٹ کر لیں گے وہ جو دیاری دار بچارہ انٹیٹ ہوتا ہے وہ چھت پہ جا کے جس کی پندرہ سو ہزار رپیہ دیاری ہے میری بات کرنڈی سن لیں پلیز وہ کیا کرے گا وہ تو پھر یہ یہ نا آپ جیسے لوگ ان کی ہیلپ کر دیں گے حکومت کی طرف سے کچھ نہیں نہ ہوا حکومت تو جو ہے نا وہ سرپرست عالی ہوتی ہے وہ ان کا پھر کوئی رولہ ہوا نا حکومت کا میں تو یہ بات کر رہا ہوں باوجود اس کے میں اگینس یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں سیاسی پارٹیز کا بلکل بھی مخالبین کا ان کا مدہ یہ ہے کہ یار میرے گھر کا راشن دال روڈی جلنی چاہیے افطار ہونا چاہیے وہ تو اس نظام میں کوئی کیڑے نکال نہیں سنیں بات میں تایبو کی طرف گیا ہوں انہوں نے کہا جی وہ نا رمضان بزار میں نا پیاز مل رہا ہے کل میں نا دو سو اسی روپے پیاز لیا ہے میں نے اور ریکویسٹ کر کے دو سو ساٹھ مجھے ملا کہتا ہوں نا وہ رمضان بزار میں چلے جاؤں وہاں پہ نا پیاز ملتا ہے تو میں نہیں خیر گیا ایدھر مارڈل بزار سبزہزار والی سائیڈ پہ تو انہوں نے کہا جی لائن لگی ہوئی ہے بہت لمبی لائن ہے پیاز کے لیے لائن ہے بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کہاں ترزا ہوں شاہدی آپ کے شوق میں پکوڑے کھانے آپ نے میں وہی بتا رہا ہوں پیاز کی لائن لگی ہوئی ہے اور پیاز ایک سو اسی روپے مند رہا ہے اس کے لیے بھی لائن لگی ہوئی ہے یہ لائن کا نظام ہے بھائی میں سار یہ کہہ رہا ہوں کہ پیاز میں نے جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ہماری وزیراعلا جو مریم نواز ہے ان کو میں دیکھتا ہوں کبھی وہ پیاز ریڈ چیک کر رہی ہیں کبھی کسی جگہ پہ وہ جا کے چیک کر رہی ہیں کبھی روزانہ کی بنا پہ میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ ورکنگ میں ہے کام میں ہے تو یہ تھوڑا ٹائم دیں گے تو نظام اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی پیاز صبح میں نے مریم بی بی کو دیکھا انہوں نے ایک جگہ پہ پہ مارٹل ٹون کے کس جگہ پہ وہ گئی ہیں انہوں نے پیاز کی لائنوں کو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو لائنیں لگی ہیں آپ میر بھانی کر کے یہاں ایک بندے کو بٹھانے کی بجائے چار بندے بٹھائیں تاکہ یہ لائن نہ لگے لوگوں کو سہولت ملے ڈیڑھ سور روپے کلو پیاز دے رہے تھے وہ ڈیڑھ سور روپے دے رہے تھے آپ کے سامنے ہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں ساتھی کہہ رہا ہوں آپ نے ٹی بی پہ دیکھیں ٹی بی پہ دیکھیں ٹی بی پہ ایک سو پچاس دکھا رہا تھے اور جس طرح آپ مطلب آئیں گے جس طرح آپ آئیں گے انہوں نے ساتھی اپنے بیس پچاس کم کر دینے ہیں جیسے آپ کا کیمرہ اور آپ کا مائی دیکھیں گے وہ تو پھر وزیرین آئی تھی اس طرح ہے نا وہ پھر وزیرین آئی تھی انہوں نے پھر وہی ریٹ لینا تھا اللہ خیر کرے گا اللہ آپ کے لئے برسانی کرے ایسا بہت شکریہ آپ کو اپنے بہت تانگ کیا ہے نہیں نہیں سر میں تانگ نہیں کرتا میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ نظام اور یہ عوام ساری اللہ ان کو سکھ دے میں تو دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے بھی حکومت کے لئے بھی اور عوام کے لئے بھی بس ایک دوسرے کو ہم سارے سمجھ جائیں یہ ملک ہمارا ہے یہ نظام بھی ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ نظام ہمارا ہے لیکن اس نظام کے اندر حیساب بھی ہیں جو ایک ہی وقت میں پانچ سو روپے کے کینو لے آئیں اور اس نظام میں میرا بھائی شویب بھی ہے جس کا بیٹا خواہش کا اظہار کر رہے تو اس کی خواہش بھی پوری ہونی چاہیے ضروری یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی یعنی انہی دنوں میں ان کے گھر اچھا افتار بھی ہونا چاہیے اور جو اچھا افتار کر رہے ہیں ان کا مزید اچھا ہونا چاہیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ